السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل اے آئی او یو سٹڈی آج کے سوڈی میں ہم بات کریں گے بی اے پاس سٹڈیون کے یعنی کہ اگر آپ نے علم اقبال اوپن یویسٹی یا کسی بھی یویسٹی سے بی اے بی اے سی کمپلیٹ کر لیے اور اب آپ آگے علم اقبال اوپن یویسٹی سے ایم اے کرنے کا سوچ رہے ہیں یا پھر بی اے کے ففت سمسٹر میں ایڈمیشن کرنے کا سوچ رہے ہیں اور اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ علم اقبال اوپن یویس کمبل ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اگر آپ کا بی اے کمپلیٹ ہو گیا یا پھر بی اے سی آپ نے کیے اور وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یعنی کہ فورٹین ایئر ایڈوکیشن آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب آپ آگے سٹڈی کرنا چاہتے ہیں آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے علم اقبال اوپن یویسٹی کی کیا پالیس یہ کیا وہ بی اے کے پانچ میں سمسٹر میں آپ کو ایڈمیشن دے گی یا نہیں دے گی اگر دے گی تو کب دے گی کیسے دے گی اس کا پراسس کیا ہوگا بی اے سی والوں کے لیے کیا پراسس ہے اور یہاں پہ بی اے والوں کے لیے کیا پراسس ہے اس کے علاوہ ام اے ام اے سی پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا نہیں اگر نہیں لے سکتے تو ہمارے لیے کیا ہے ہم کیا کریں ہم بی اے کر کے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے ڈیٹیل میں بتا دیں سو آئیں جی میں آپ کو اس کے مطالق مکمل ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ اب اگر آپ نے بی اے بی اے سی کمپ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور کیا آپ ڈی ایس کے پانچ میں سمسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا نہیں تو آئی جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو پریس کر لینا ہے تاکہ علم اقبال اوپن یویسٹی کی تمام تر آنے والی نیوز اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکیں سو سب سے پہلے میں میں یہاں پہ ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ میں نے ویڈس اپ کا ایک گروپ بنایا ہے علم اقبال اوپن یویسٹی کے ریلیٹر جس میں علم اقبال اوپن یویسٹی کی تمام تر انفرمیشن میں بروقت شیئر کرتے رہتا ہوں سو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا کیونکہ کافی سٹوڈن کے پاس انٹرنیٹ کا پیکج نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان سے ورگ شاپ اور اس طرح کی اور اگزام کے حوالے سے جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں اور ان کے پیپر فیل ہو جاتے ہیں دوبارہ وہ جب ایڈمیشن لیتے ہیں دو ہزار تین ہزار رپیہ لگا کر دوبارہ سے ان کا ٹائم بھی ضائع ہو جاتے اور پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں یہ ورس اپ گروپ ہے اس کا لنگ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہا ہوں اس کو آپ جائن کر سکتے ہیں پچاس روپے میں نے اس کی فیس رکھی ہے اب میں فیس اس لیے رکھی ہے کیونکہ یہاں پہ میں بھی پیکج لگاتا ہوں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ میں اپنا ٹائم لگاتا ہوں اور یہاں پہ میرے جو پیکج لگتے ہیں پیکجز کے بھی آپ کو پتے اخراجات ہیں اگر آپ میں سے کوئی سٹوڈنٹ افورٹ نہیں کر سکتا یہ پچاس روپے بھی نہیں بیچ سکتا تو کوئی مسئل نہیں ہے وہ فری میں بھی جوائن کر سکتے اگر آپ پچاس روپے دے سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ میرا ایزی پیسہ ایکاؤنٹ نمبر ہے ایکاؤنٹ کے اوپر عبیدر ایمان نام آئے گا اور یہاں پہ میرا ایزی پیسہ نمبر یہ اور جیس کش یہ ہے ٹھیک ہے اور بنک ایکاؤنٹ جن کے پاس ہے تو وہ اس بنک ایکاؤنٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے پیسے بٹھو رہوں لیکن میری مجبوریاں آپ کو پتے اخراجات اور اس وقت کے دور میں جوہے پیکیجز کافی میں گئے یوٹیوب سے میرا چینل بے شک منٹائز ہے لیکن ابھی تک مجھے وہاں سے کوئی بھی پیمنٹ محصول نہیں ہو جب یوٹیوب سے میری ارننگ سٹارٹ ہوگی تو یہ ویڈس اپ گروپ میں فری کر دوں گا ٹھیک ہے سو اگر آپ جوہے یہاں پہ فور نہیں کر سکتے پچاس روپے تو بالکل آپ فری میں جوائن کر سکتے ہیں میرا صرف اور صرف اس گروپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مقبال اپن یورسٹی کی تمام تر نیوز اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکیں اور آپ کسی بھی انفارمیشن سے معلوم نہ رہ سکیں اور آپ کے پیپر اور آپ کے مسائل سب چیزیں جو ہیں آپ کو بروقت میں بتا سکوں اور اس کے علاوہ اس ویڈس اپ پہ آپ کو ایک سہولت اور موجود ہے اگر آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہے آپ وائس میں مجھے اسی نمبر پر بیج سکتے ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کو فکس کر کے دوں گا بلکل فری میں یہ بلکل بھی نہ سوچے گا کہ ہم نے پچاس روپے نہیں دیے تو سارا ہم سے بات نہیں کریں گے ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بلکل فری میں رابطہ کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ لی بات نہیں ہے اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں جی یہاں پہ اب سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ اگر آپ نے سمپل بی اے کیا ہوا ہے تو آپ کیا کیا کر سکتے ہیں چلیں اس سے پہلے میں ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کر دوں کیا ایم ایم ایسی ایڈمیشن جو ہے وہ اوپن ہے یا نہیں اوپن تو سب سے پہلے ایچ ایسی نے یہ نوٹفکیشن کیا ہے کہ ایم ایم ایسی پروگرام آل پاکستان میں بین کر دیا گیا ہے یعنی کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی سے ایم ایم ایسی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے ایم ایم ایسی پروگرام ختم کر دیا جائے ٹھیک ہے اب دوسری بات کہ کیا ایم ایم ایسی بی ایس کے پانچ فین سمسٹر میں ایڈمیشن لے رہی ہے یا نہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ایم ایم ایسی بی ایس پانچ فین سمسٹر میں ایڈمیشن نہیں دے رہی ڈھیک ہے آپ بی ایس کے پانچ فین سمسٹر میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر آپ نے اسی سویڈ ڈگری ان کامریس کیا ہوئے یعنی کہ اے ڈی سی کیا ہوئے آپ نے تو آپ جو ہے پانچویں سمسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف اکاؤنٹین ان فنانس کے پانچویں سمسٹر میں لے سکتے ہیں باقی آپ کے پاس کوئی چائز نہیں ہے اس وقت آپ بی ایس کے پانچویں سمسٹر میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہاں ابھی اس پہ پراغرس جاری ہے کام جاری ہے ابھی پالیسی باندھ رہی ہے اب پالیسی کب بنے گی وہ میں آخر میں بتاتا ہوں آپ کو اور کب تک بنے گی وہ بھی آخر میں بتاتا ہوں اور کیا طریقہ کار ہوگا وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ نے سیمپل بی اے کیا ہوا ہے یعنی کہ جرنل جسے ہم بی اے کہتے ہیں اپنی زبان میں تو اس میں جو ہے یعنی کہ آپ نے جرنل بی اے کیا ہوا ہے اور یہاں پہ بی کام کیا ہوا ہے بی کام کا تو میں نے آپ کو بتا دیئے سیمپل بی اے والوں کی میں یہاں پہ بات کر دیتا ہوں یا یہاں پہ جرنل میں بی کام بی اے اور بی اے اے والی پروگرام والوں کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ آپ نے ایک بریجنگ سیمسٹر لگانا ہوگا بیچ میں یعنی کہ اگر ابھی یہاں پہ علم اقبال اوپن یوسٹی اناؤنس کر دیتی ہے کہ آپ کو پانچویں سیمسٹر میں ایڈمیشن ہم دے رہے ہیں تو آپ نے بیچ میں ایک ایک ایکسٹر سیمسٹر لگانا ہوگا ٹھیک ہے بریجنگ کا مطلب ہے ایک ایک ایکسٹر سیمسٹر ہوگا زیرو سیمسٹر ہوگا آپ کا جس میں آپ نے جو اس اس مضمون کے ریلیٹر یعنی کہ یہاں پہ میں نے بی اے جرنل کیا اور اب میں انگلیش میں داخلہ لینا چاہتا ہوں انگلیش کے پانچویں سیمسٹر میں ٹھیک ہے تو بی اے انگلیش کے پانچویں سیمسٹر میں داخلہ لینے سے پہلے مجھے ایک بریجنگ سیمسٹر لگانا ہوگا بریجنگ سیمسٹر کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے انگلیش کے ریلیٹر کچھ مجھے ایکسٹر آپ مضمین دیے جائیں گے جس میں میں تھوڑا بہت پڑھ کے اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں بی اے کے پانچویں سیمسٹر میں ایڈمیشن لے سکوں گا ٹھیک ہے وہ سکس منت کا ایک سیمسٹر ہوگا وہ لگائیں گے تو اس کے بعد آپ بی اے کے پانچویں سیمسٹر میں انرول ہو سکیں گے اگر آپ نے بی اے بی اے سی یعنی کہ سبجیکٹ وائز کیا ہوئے آپ نے سبجیکٹ میں کیا ہوئے بی اے سی کی ہوئے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ڈریکلی جو ہے پانچویں سیمسٹر میں انرول ہوں گے یعنی کہ آپ نے بی اے سی کی ہوئے میتھی میٹکس میں اور اب آپ بی اے س کے پانچویں سیمسٹر میں میت میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں میں آپ کو اگزمپل دے رہا ہوں تو آپ جو یہاں پہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے پانچویں سیمسٹر میں دو ایئر کا اس کے بعد آپ پی ایڈی کر سکیں گے ٹھیک ہے سو یہ پراسز ہے اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ علم اقبال اوپن یونسٹی کب سے جو ہے یہاں پہ پانچویں سیمسٹر میں ایڈمیشن کروائے گی ابھی اس پہ کام جاری ہے تمام تر ڈپارٹمنٹ اس پہ ابھی پالیسی بن رہی ہے کام کر رہے ہیں اور یہ آپ کو ٹو تھاؤزنٹ ٹو کے سیمسٹر ایڈمن خیزام ہے جو ہے یعنی کہ اگلے سال ان دونوں میں آپ ایڈمیشن لے سکیں گے بی ایس کے پانچویں سیمسٹر میں تو سر ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت ہم علم اقبال اوپن یونسٹی سے کیا کر سکتے ہیں ہم نے بی اے کیا ہوئے تو اگر آپ نے بی اے کیا ہوئے تو آپ کے پاس یہاں پہ دو ایسے پروگرام ہے جو آپ کر سکتے ہیں ایک تو آپ کے پاس یہ پوسٹ گریجوئیٹ ڈپلوماز جو کہ آپ ڈپلوماز کر سکتے ہیں علم اقبال اوپن فائف ایئر کے جو آ یہاں پہ ایڈمیشن جاری ہیں اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جی آپ کے پاس پوسٹ گری جو ہے ڈپلوماز ہے ون ایئر کے یہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پہ مقبال اپن یونسٹی سے کرنا چاہتے ہیں اب اس کے علاوہ یہاں پہ ٹیچر ٹلیننگ پروگرام جسے بی ایڈ کہا جاتے تو بی ایڈ آپ ٹو پائنٹ فائف ایئر کا کر سکتے ہیں ان کی فیسز بہت زیادہ ہیں اگر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں تو کریں نہیں کر سکتے تو میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا مشورہ دوں گا اگر آپ نے آہ ماننا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ماننا تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ کے پاس آپ کے گھر کے آس پاس جو بھی یونسٹی ہے وہاں پر جا کر آپ پتہ کرنے کسی بھی سبجیکٹ میں آپ کو پانچھویں سمسٹر میں ایڈمیشن مل سکتا ہے تو آپ لے لیں میں آپ کو کچھ یونسٹی کے نام یہاں پہ بتا دیتا ہوں اپٹباز یونسٹی کرواری ہے پانچھویں سمسٹر میں ایڈمیشن ہریپوری یونسٹی کرواری ہے بی بی زیڈ یو یا اس طرح کی یہاں پہ بلوچستان میں کوئی یونسٹی ہے وہ کرواری ہے دو تین چار یونسٹیز اور ہیں جو آپ کو کرواری ہیں جو کہ بی ایس کے پانچھویں سمسٹر میں اگر آپ نے بی اے کیا ہوئے تو آپ کو جو کوئی بھی بریجنگ سمسٹر نہیں لگانا آپ کو جو پانچھویں سمسٹر میں ڈریکلی ایڈمیشن مل جائے گا آپ لے سکتے ہیں جائیں وہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور پتہ کریں کہ ہم جو ہم جو ہمارے گھر کے پاس جو بھی یونسٹی ہے وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ جا کے آپ پتہ کریں تو آپ کو وہاں سے مکمل انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ بی ایس کے پانچھویں سمسٹر میں اپنے آپ کو انڈرول کروا سکتے ہیں ہاں اگر آپ نے مقبال اپنیورسٹی سے کرنی ہے تو پھر آپ یہ ایک سال کا پوسٹ دیجوئے ڈپلوما کرنے اگر آپ کے پاس کوئی اور سٹیڈی کا سسٹم نہیں ہے کیونکہ آپ نے سٹیڈی کو کانٹینیو کرنا ہے یہاں پہ گیپ نہیں چھوڑنا تو پھر یہی طریقہ کار ہے آپ یہ کورس وغیرہ کرنے سفٹی گیٹ کورسز بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈی ایٹی وغیرہ کرنے اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے اپنے گھر کے آس پاس کہیں پہ بھی جائیں جسے ڈپلوما ان انفرمیشن ٹکنالوجی بہت ضروری ہے کمپیٹر چلانا آپ کو آنا چاہیے کیونکہ میں نے بی اے سمیت میں کیا ہوا ہے لیکن یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے میں کمپیٹر چلا رہا ہوں تو مینز دیٹ کہ میں نے ڈی ایٹی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے سو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا کہ علم اقبال اوپن یورسٹی اس وقت آپ کو کون کون سے پروگرام کروا رہی ہے ٹھیک ہے جس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اب یہاں پہ جس میں آپ کو پوسٹ گریجویٹ ڈپلوانز میں نے بتا دیا ہے ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہیں سفٹی کئیٹ کورسز سکس مند کے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس تری مند کے کورسیں یہ بھی کر سکتے ہیں ٹیچر ٹریننگ پروگرام کے جو یہ ایڈمیشن ہے یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے مکمل ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ میری ان ویڈیوز کو جا کر دیکھ سکتے ہیں سو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے میں نے آپ کو نمبر دے دیئے یہ نمبر ہے میرا اس نمبر پر آپ جو یہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ آپ نیچے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو کومنٹ کا بھی انسیر انشاءاللہ دینا ہے سو اگر آپ نے گروپ جائن کرنا ہے تو جائیں لنک ڈسکرپشن باکس میں جا کر جائن کر لیں سو یہ تھی آج کی ویڈیو میٹ کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسندے گی پسندے تو ویڈیو کو لائک کر دیئے چینل پر نہیں تو سبسکراب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیمجھے اجازت دیجئے اور اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ